اسلامی لشکر نے قلعے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلطانی ہدایت کے مطابق اندرونی جنگی قلعہ مسمار کر دیا اس کی بنیادیں کھود کر برابر کر دی گئیں تاکہ اس کی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکے تمام سامان حرب قبضے میں لے لیا گیا قلعے کے آباد شہری حصے کو حکم دیا گیا کہ وہ سکونت ترک کرتے ہوئے یہ مقام خالی کر دیں اور کسی دوسرے شہر میں آباد ہو جائیں سلطان بیبرس نے سابقہ سلطانوں کے مطابق رئیت سے نرمی کا سلوک کیا اور جنگجو افراد کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا سلطان بیبرس نے اس قلعے کو تسخیر کر کے اس آہنی زنجیر میں گہرا شگاف ڈال دیا تھا جو کہ سلیبی جنگجووں کی محافظ خیال کی جاتی تھی بہرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ سلیبی جنگجووں نے بے شمار قلعے تعمیر کر رکھے تھے جن کا عمومن رخ خشکی کی جانب رکھا جاتا تھا اس کا دفاعی فائدہ یہ تھا کہ اگر دشمن خشکی کی جانب سے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لے تو سمندر کا راستہ بہرحال کھلا رہے سمندر ہی وہ واحد ذریعہ تھا جس کی بدولت ان کا مغرب سے رابطہ برقرار رہتا تھا وہاں سے تازہ دم جنگجو، آلات حرب اور اشیاء خوراک کی کمک بہ آسانی قلعے میں پہنچ سکتی تھی ان تمام بندرگاہوں کے مدخلوں پر بڑے بڑے برج تعمیر کیا گئے تھے جن کے باعث خشکی کی جانب موجود افراد کا رابطہ سمندر سے کٹ جاتا تھا برجوں کا سلسلہ بہت طویل تھا جو کہ تمام قلعوں کو آپس میں مربوط اور منظبت کیا ہوئے تھا قیساریہ سلیبی جنگجووں کے دفاعی سلسلے کی پہلی کڑی تھی جو کہ سلطان بیبرس کی شمشیر خرش اگاف سے ایک ہی وار میں ٹوٹ کر بکھر گئی عالی و عمدہ استحکام کے سلیبی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سلطان بیبرس نے غیر معمولی ذہانت اور عسکری مہارت کا بیان ثبوت مہیا کر دیا اس بات کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ سات روز محاصرے کے دوران وہاں کے قلعہ بند سلیبیوں کو کسی دوسری جانب سے مطلق کسی قسم کی کوئی مدد نہ پہنچ پائی اسی طرح قلعہ کی تسخیر کے بعد سلطان بیبرس نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کے دفاعی استحکامات کو اندر سے اس طرح ملیہ میٹ کر دیا کہ وہ اس قابل ہی نہ رہا کہ سلیبی جلد اسے دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکتے قیساریہ کی تباہی نے سلیبی حلقے میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی قیساریہ کے سلیبی سردار محفوظ مقامات پر پہنچ کر اپنے مغربی آقاؤں سے مدد و معاونت کی استعداہ کرنے لگے جانب کوچھ کرنے کا حکم دیا سلیبی قلعوں میں استراب سا پیدا ہو گیا سب لوگ اپنے طور پر تیاریاں کرنے لگے سلطان بیبرس نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے مشہور قلعے ارسوف کا محاصرہ کر لیا یہ نہایت زدی اور کمینہ خسلت ہسپٹلرز کا ایک مضبوط مرکز تھا قیساریہ کے انجام کی خبر یہاں بھی پہنچ چکی تھی اسلامی لشکر کو اپنے قلعے کے گرد دیکھ کر انہوں نے فوری طور پر قلعہ بندی کر لی ان لوگوں نے پہلے سے ہی زبردست دفاعی تیاریاں کر رکھی تھی اس لیے سلطانی لشکر کو یہاں اپنا مقصد حاصل کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی قلعہ ارسوف کے محاصرین نے چالیس دن تک مسلسل پامردی سے مقابلہ کیا مگر خوراک کی قلط نے ان کے حوصلوں کو پست کر دیا انہوں نے اپنے ہمدردوں کو خوراک کی کمی کے بارے میں آگاہ کیا مگر انہوں نے رسد فراہم کرنے سے صاف الفاظ میں انکار کر دیا کیونکہ اس وقت ہر کسی کو یہی دھڑکا لگا تھا کہ قلعہ ارسوف کے بعد سلطان بیبرس کہیں ان کی جانب ہی نہ رخ کر لے اور وہ بھی خوراک کی قلط کا شکار ہو جائیں سلطان بیبرس کو جلد ہی خبر مل گئی کہ قلعہ ارسوف میں خوراک کی کمی کے باعث انتشار پھیلا ہوا ہے اس نے جانباز مملوک سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ بیرونی فصیل میں تیز رفتاری سے اتنا بڑا شگاف ڈالیں کہ لشکر کا بڑا حصہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے حکم کی تعمیل میں بے حد شدت دکھائی دی اور ایک روز کی کڑی محنت کے بعد بیرونی فصیل میں بڑا شگاف ڈال دیا گیا سلطان بیبرس نے افواج کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا اسلامی لشکر سلیبی دفاعی استحکامات کو رانگتی ہوئی قلعے کے اندر گس گئی سلیبی سپاہیوں کی جب اس جانب توجہ ہوئی تو دیر ہو چکی تھی انہوں نے مقابلے کی بھتیری کوشش کی مگر مجاہدین کا جذبہ انتہا درجوں کو چھو رہا تھا سلیبی جنگجوؤں کی مہارت ان کے جذبے کے سامنے حقیر پڑ گئی قلعہ ارسوف پر قبضہ ہونے کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی سلوک دوھرایا گیا جو کہ سابقہ قلعے سے کیا گیا تھا قلعے کے استحکام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئے بلندو بالا فصیلیں منحدم کر دی گئیں اور اس کے بلندو بالا برج خواب و خیال بن کر رہ گئے سلطان کچھ دن یہاں ٹھہر کر اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچتا رہا اسلامی لشکر دو اہم فتوحات کے بعد توقع کیے ہوئے تھا کہ یہ سلسلہ یوں ہی رکھا جائے گا اور مسلمانوں کی گردنوں پر موجود یہ سلیوی پھندہ ہمیشہ کے لیے کار دیا جائے گا مگر سلطان بیبرس نے سوچ بچار کے بعد یہ اعلان کیا کہ انہیں واپس قاہرہ لوٹنا چاہیے ان کی عبرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے امید ہے سلیوی مزید سرکشی اور شرارتیں نہیں کریں گے اور نامناسب اخدامات سے گریز کریں گے مجاہدین نے اپنے سلطان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے مخالفت نہیں کی اور واپس قاہرہ کی جانب کوچ کیا دوسری جانب قریباً چالیس سال کا جوان تھا اس کے چہرے پر جابجا چیچک کے داغ دکھائی دے رہے تھے میرا نام ہی شیخ ابو صالح ہے کہیے خاتون میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں وہ حیرت بھری نگاہوں سے چادر میں لپٹی ہوئی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے علصب اس کے دروازے پر دستک دے کر اسے بیدار کیا تھا ابھی اس سب کی سپیدی بھی نمودار نہیں ہوئی تھی اور کہیں کہیں سے آزان کی صدا سنائی دے رہی تھی چادر میں لپٹی ہوئی عورت نے گہرا سانس لیا اور دھیمے لہجے میں بولی میرے بارے میں آپ کو شیخ رضی الدین الساقی نے یقیناً آگاہ کر دیا ہوگا گل خاتون شیخ ابو صالح کے چہرے پر حیرت و شناسائی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے گل وقوز نے اس بات میں گردن ہلائی تو اس نے سر نکال کر باہر کی طرف دیکھا گلی میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا اس نے گل وقوز کو تیزی سے اندر آنے کے لیے کہا گل وقوز گھر میں داخل ہو گئی وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ضروریات زندگی کی قریباً تمام اشیاء موجود تھی شیخ ابو صالح نے گل وقوز کو ایک جانب پڑی ہوئی تپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا گل وقوز خاموشی سے بیٹھ گئی شیخ ابو صالح دوسرے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی اس کے ہمراہ اس کی بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا شیخ ابو صالح نے اپنی بیوی سے گل وقوز کا تعرف کرایا کہ یہ اس کے عزیز دوست رضی الدین کی رشتہ دار ہے چونکہ شیخ رضی الدین ان دنوں شہروں سے باہر گیا ہے اس لیے یہ ان کے پاس چلی آئی ہے شیخ ابو صالح کی بیوی نے گل وقوز کو گلے لگایا اور خیریت دریافت کی رسمی امور کے بعد شیخ ابو صالح نے گل وقوز کی جانب توجہ دی شیخ رضی الدین نے مجھے کڑی ہدایت کی تھی کہ اگر گل خاتون اس گھر تک چلی آئے تو سمجھ لینا ہے کہ اسے کوئی خاص ضرورت ہی اس در تک کھینچ لائی ہے اب میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی پوری پوری مدد کروں اب آپ بلا تکلف بیان کیجئے غالباً آپ کی آمد کچھ ایسی ہی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہی ہے ابو صالح مجھے محفوظ انداز میں ہمات سے باہر نکلنا ہے اور کم از کم شام کی سرحد تک سفر کے لیے زادے را بھی چاہیے کیا تم مجھے یہ فراہم کر سکتے ہو گل وقوز خوشک لہجے میں بولی اسی وقت شیخ ابو صالح نے حیرت سے پوچھا میرے پاس وقت بے حد کم ہے اور میں سورج کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے پہلے روانہ ہونا چاہتی ہوں گل وقوز نے دو ٹوک انداز میں کہا رقم کا تو بندوبست میں ابھی کر سکتا ہوں مگر گھوڑا اور دیگر لوازمات کے لیے کم از کم دن کا پہلا پہر درکار ہوگا شیخ ابو صالح نے دائیں بائیں جھانکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم رقم میرے حوالے کر دو باقی انتظام میں خود کرلوں گی اور مجھے دوسرا صاف سترا لباس اور برقہ بھی چاہیے گل وقوز نے تحکمانہ انداز میں کہا تو ابو صالح کی بیوی کے چہرے پر ناغواری سی پھیل گئی گل خاتون میرا شاہر شیخ رضی الدین کا دوست ضرور ہے اس کا غلام نہیں تم تو ایسا حد تک آمیز سلوک کر رہی ہو جیسے ہم لوگوں نے تمہارا کوئی قرض چکا نہ ہو کان کھول کر سن لو تمہیں لباس اور برقہ وغیرہ کوئی نہیں مل سکتا چند سکھے لو اور اپنا راستہ ناپو اس کی بات پر گل وقوز کا چہرہ بگڑنے لگا قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا کہ شیخ ابو سالے نے بگڑتی ہوئی صورتحال بھاپ کر تیزی سے کہا بیگم گھرائے مہمان سے ایسا سلوک نہیں کرتے وہ ہمارے محسن کی رشتہ دار ہے شیخ ابو سالے کی مداخلت کے باعث گل وقوز تھم سی گئی شیخ ابو سالے کی بیوی ناک بھون چڑھاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی گل خاتون آپ یہیں ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں شیخ ابو سالے نے تیزی سے کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لباس پرانا سے سفید برقہ اور سکوں کی تھیلی تھی اس کا ستا ہوا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے اسے خاصی تگو دو کرنا پڑی ہے گل وقوز نے زنان خانے کے ایک حصے میں جا کر لباس بدلا اور برقہ اوڑ کر باہر نکلی اس نئے لباس میں وہ کافی حد تک بدل گئی تھی زنانہ لباس کسی قدر کھلا اور ڈھیلا تھا جس کے باعث گل وقوز کو اپنا وجود بھاری سا محسوس ہوا حیت کی یہ تبدیلی اس کے لیے حفاظت کا سامان تھی اسے بخوبی معلوم تھا کہ اس کی تلاش کا سلسلہ کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلے شہر سے باہر جانے والے راستوں پر سپاہی پہنچیں گے وہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی مگر حالات اس کے قابو میں نہیں تھیں گل وقوز نے شیخ ابو سالے کا شکریہ ادا کیا اور اسے تمبی کی کہ وہ اپنی بیوی پر قابو رکھنا سیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھوں سے کوئی نقصان پہنچ رائے شیخ ابو سالے نے وعدہ کیا گل وقوز وہاں مزید نہیں رکھی اور اس سرائے کی جانب بڑھ گئی جہاں سے قافلے تیار ہو کر دوسرے شہروں میں پہنچتے تھے شیخ ابو سالے فدائی تو نہیں تھا مگر اس کے کئی معاملات فدائیوں کے دم سے پورے ہوتے تھے اسی لیے وہ بلا تردد فدائیوں کی مدد کرتا رہتا یہی وجہ تھی کہ اس کی حیثیت کبھی بھی منکشف نہیں ہو سکی اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ گل وقوز بھی ایک فدائیہ ہے جو کہ اپنا کوئی خاص کام کر کے وہاں سے روانہ ہو رہی تھی مگر اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا گل کھلا کر جا رہی ہے اس کی بیوی اپنے شاہر کی اس دوہری شخصیت سے قطعی لاعلم تھی ورنہ گل وقوز سے علجنے کی کوشش نہ کرتی گل وقوز کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہم مات سے دور پہنچ جائے اس کے پاس تمام شہروں میں موجود فدائیوں کے رابطے تھے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ہم مات کے فدائیوں سے مدد حاصل کی جائے مگر یہ خاصا پرخطر تھا کیونکہ اس کی شناخت بہ آسانی ہو سکتی تھی وہ شامی افراد کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان سے الگ تھی وہ خاص تاتاریوں نسل تھی یہی بات اس کے لیے نقصان دے دھی ادھر شیخ قبیر الدین کو جب حلاقو خان کی موت کی خبر ملی تو وہ فرط مسررت سے ناچنے لگا یہ خبر شیخ رضی الدین الساقی نے اسے سنائی تھی جو کہ مراغہ سے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا قلعہ بانیاس پہنچا تھا اس نے حلاقو خان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے گہنانم کی کامیاب مہم اور زہر سے حلاقو کی موت کی تفصیل بھی اس کے گوش گزار کر دی شیخ قبیر الدین نہایت تحمل سے تمام تفصیل سن رہا تھا اس نے گہنانم کی موت کو عظیم نقصان کرا دیا کیونکہ وہ واحد تاتاری خاتون تھی جس کی ہر مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی اسے ذاتی طور پر بھی گہنانم کی موت پر دکھ ہوا کیونکہ وہ ایسی جانباز فدائیہ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا مگر حالات کی نزاکت کے باعث اس کا زندہ بچنا محال دکھائی دیا اس نے گہنانم کے معاملے کو نظرانداز کرتے ہوئے حلاقو خان کی موت کی خوشی میں ایک بڑا جشن منانے کا حکم دیا اور قید خانوں میں موجود تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا اعلان کیا یہ دن شیخ قبیر الدین کی زندگی میں ایک نئی جہت لایا تھا اسے اپنی سابقہ سلطنت کی بحالی آسان دکھائی دینے لگی سلطنت قہستان اس کے اجداد کی حکمرانی کی علامت تھی جسے حلاقو خان نے اپنے قدموں تلے رون دیا تھا حلاقو خان کی موت کی صورت میں شیخ قبیر الدین کو امید کی کرن دکھائی تھی وہ لمحہ دور نہیں تھا جب وہ تمکنت کے ساتھ دوبارہ قلط الموت کے تخت پر بیٹھے گا اور شام سے لے کر کوہ قفقاز تک فدائیوں کی سلطنت ہوگی اس کے چہرے کی دمک نے تمام فدائیوں کے حاصلے بلند کر دیئے تھے شیخ قبیر الدین نے شیخ ابو راضیہ کو حکم دیا کہ اب فیصلہ کن یلغار کا وقت قریب آ گیا ہے انہیں بھرپور انداز میں عسکری تیاری کرنی ہوگی گو کہ فدائی سلطنت کا قیام آسان کام نہیں ہے مگر حلاقو خان جیسے مضبوط منگول حاکم کے بعد یہ جد و جہت زیادہ دشوار ثابت نہیں ہوگی شیخ قبیر الدین کی دور بھی نگاہیں منگولوں کی قرولتائی کا منظر بخوبی دیکھ رہی تھی منگو خان کی موت کے بعد منگول اتحاد جس طرح پارا پارا ہو گیا تھا حلاقو خان کی موت کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا جشن کے موقع پر شیخ قبیر الدین کی عنایتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ فدائی عمرہ کا حلقہ اس کا گرویدہ دکھائی دینے لگا شیخ قبیر الدین نے بلاد شام اور دیگر علاقوں میں مقیم فدائیوں کو اپنے عسکری قلوں میں جمع ہونے کی ہدایت کی ضروری امور سے فارغ ہو کر تین روزہ جشن کا آغاز عمل میں لائیا گیا یہ جشن کیا تھا؟ شراب و شباب کی رنگین محفل تھی جس نے عمرہ سے لے کر فدائیم تک کی روحوں کو سرشار کیا گیا شیخ قبیر الدین سابقہ حکمرانوں سے مختلف انداز میں فدائیوں کو استعمال کر رہا تھا جنتِ عرضی کی لالج کا تصور بھی دم توڑ چکا تھا حشیش کے استعمال میں کسیر اضافہ کیا گیا تاکہ فدائیوں کی عقل پر بے خودی کا پردہ پڑا رہے اور وہ مخصوص قیفیت کے باعث سردھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کریں جشن کے اختتام پر شیخ ابو راضیہ نے اس سے تنہائی میں ملاقات کی وہ کسی ضروری معاملے پر اس سے گفت و شنید کرنا چاہتا تھا شیخ قبیر الدین کی طبیعت ان دنوں بے حد خوشگوار تھی اس لیے اس کی آمد پر ناغواری پیدا نہ ہوئی شیخ الرئیس آپ نے تین دن پہلے تمام قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا مگر اس خاص قیدی کو رہا نہیں کیا گیا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کا ذہن اس کی جانب مبزول نہیں تھا شیخ ابو راضیہ تم کس قیدی کی بات کر رہے ہو شیخ قبیر الدین نے چونگ کر پوچھا آپ کا پرانا محسین مطی الدین جسے خاص زندان میں بند کیا گیا ہے تم نے اچھا کیا کہ اسے آزاد نہیں کیا اس کا خیال تو میرے ذہن سے اتر گیا تھا شیخ قبیر الدین تیزی سے بولا شیخ ابو راضیہ اپنی احسن کارکردگی پر پھولے نہیں سمایا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے مطی الدین نے اس دورانیہ میں کسی کو تنگ تو نہیں کیا تنگ تو نہیں کیا البتہ اس کے تیور کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے وہ حقیقتاً بہادر ہے اور میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا خواہش مند ہوں مگر وہ گلوقوز کے چکر میں بےوقوف بنا بیٹھا ہے شیخ قبیر الدین کے لہجے میں تاثف تھا شیخ ابو راضیہ نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا تم ایسا کرو کہ چند دن تک اسے میرے سامنے پیش کرنا میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں شاید اس کے ذریعے میرا کام نکل آئے شیخ قبیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا شیخ ابو راضیہ چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیخ قبیر الدین مطیع الدین سے کیا کام لینے کا ارادہ رکھتا ہے مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی اسی لمحے ایک غلام نے بازیابی کی اجازت چاہی شیخ قبیر الدین غلام کی صورت دیکھ کر تزبزب کا شکار دکھائی دیا کہو فدائی شیخ الرئیس کے آرام میں مداخلت کا کیا سبب ہے شیخ ابو راضیہ نے دریافت کیا غلام نے تعظیم دیتے ہوئے جواب دیا قلعہ بانیاس میں کچھ دیر پہلے ایک فدائیہ داخل ہوئی ہے اور وہ فوراں شیخ قبیر الدین سے ملاقات کرنا چاہتی ہے میں نے اسے کل صبح کے لیے کہا تھا مگر وہ فوراں ملاقات کے لیے بزد ہے کون فدائیہ؟ شیخ قبیر الدین کچھ سمجھ نہ پایا شیخ الجبال وہ اپنا نام گلوقوز بتاتی ہے غلام نے وضاحت کی شیخ قبیر الدین گلوقوز کا نام سن کر یوں چونکا جیسے یہ کسی عجیب شیع کا نام ہو شیخ ابو راضیہ کا چہرہ بھی تاجب زدہ رہ گیا گلوقوز تو ہمات میں مقید تھی اس کی قلعہ بانیاس میں اچانک آمد کئی سوالوں کو اٹھا رہی تھی شیخ قبیر الدین نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد غلام کو حکم دیا کہ وہ اسے مہمان خانے میں ٹھہرائے اس سے ملاقات کل صبح ہی ہو سکے گی کیونکہ میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں غلام شیخ الرئیس کا حکم سن کر خاموشی سے لوٹ گئے شیخ ابو راضیہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شیخ قبیر الدین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا صورتحال کسی قدر تبدیل ہو گئی ہے لہٰذا فاری طور پر گلوقوز کو قلعہ مسیاف میں روانہ کر دو میں نہیں چاہتا کہ مطیع الدین کی موجودگی میں وہ یہاں مقیم رہے میں جلد ہی کوشش کروں گا کہ مطیع الدین کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے یا اسے کسی دوسرے قلعے میں منتقل کر دیا جائے اس کام کے بعد گلوقوز کو واپس اس قلعے میں بلالیا جائے گا فیلوقت تم اپنے تائیں گلوقوز سے مل کر حماد کی صورتحال معلوم کر لو اور شیخ الساقی کو اس کے ساتھ لگا دو تاکہ وہ اچھی طرح اس معاملے کی تسلی کرے شیخ قبیر الدین کی بات سن کر شیخ ابو راضیہ نے اسبات میں سر ہلایا تو شیخ الرئیس نے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ تنہائی میں حالات کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا کہ گلوقوز کی ناگہانی آمد کو کس خانے میں جگہ دی جائے ادھر چھے سو چونسٹھ ہجری کے عوائل میں قاہرہ سے سلطان بیبرس کی عدم موجودگی کے باعث کئی فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا سلطان بیبرس مملوک افواج کے ساتھ سلیبی مہم پر روانہ ہو چکا تھا اور قاہرہ کا میدان خالی تھا یوں تو قاہرہ کا انتظام مطمد خاص امیر فخر الدین لقمان کے سپورد تھا مگر وہ سلطان بیبرس جیسا اہل شخص نہیں تھا اس کا دائرہ کار مخصوص قسم کے معاملات تک محدود تھا حاسد اور فتنہ پرور عمرہ کی جماعت نے قلعہ جبل کا رخ کیا اور خلیفہ الحاکم بے امر اللہ کے گرد نشست سمال دی خلیفہ الحاکم بے امر اللہ ان افراد کی آمد و رفت سے قطعی نہیں سمجھ پایا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کئی خوش آمدی اور چاپلوس افراد نے ایسے احکامات کے نامیں حاصل کیے جنہیں سلطانی حکومت یکسر مسترد کر چکی تھی ان لوگوں نے خلیفہ الحاکم بے امر اللہ کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نشست میں مذہبی مسائل کی بحثیں چھیڑ دیں اور علماء کو واپس میں بھڑوا دیا بلاد مصر میں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اور شیعہ مسلک کے سب ہی لوگ مقیم تھے تخت خلافت قرار پانے کے بعد کئی یکتہ روزگار افراد نے قاہرہ کا رخ کیا اور جلد ہی خلیفہ الحاکم کے دربار میں عالی مناسب حاصل کر لیے تھے مصری عمرہ کی منفی کوششیں بہت جلد رنگ لائیں اور دربار خلافت میں علماء ایک دوسرے کو برملہ برا بھلا کہنے لگے یہ نہایت نازک صورتحال تھی خلیفہ الحاکم بے امر اللہ نے مذہبی بحث چھیڑنے کی اجادت تو دے دی تھی مگر وہ اس کے انجام سے بخوبی واقف نہیں تھا قریب تھا کہ علماء دست و گریبان ہو جاتے کہ خلیفہ الحاکم بے امر اللہ نے سختی سے مسلک کی بحث کو ممنوع قرار دے دیا اب چونکہ دیر ہو چکی تھی لہٰذا خلیفہ کا حکم زیادہ موسر ثابت نہ ہو سکا یہ بات زیادہ دن تک ڈھکی چھپی نہ رہ سکی اور امیر فخر الدین لقمان کے کانوں میں جا پڑی اس نے فوراں خلیفہ سے ملاقات کی اور تمام صورتحال کا جائزہ لیا اپنی ذہانت کے مطابق اس نے اعلان کیا کہ اگر بلاد مصر میں کوئی علم مسلک پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہوا دکھائی دیا تو اسے بلا تاخیر موت کی سزا سنا دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس نے کئی حاسد و مراکی بھی گوشی مالی کی وہ امیر فخر الدین لقمان کے سلوک سے بپرسے گئے انہوں نے بظاہر کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا مگر درپردہ اگر درپردہ خلیفہ الحاکم بے عمر اللہ کے پاس جانا ترک نہیں کیا کچھ ہی عرصے میں حالات نے ایک نئی کروٹ لی ان عمرہ نے دربار خلافت سے نکل کر عام رئیت کو کچھ ایسا تاثر دینا شروع کر دیا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ خلیفہ لا دین ہو چکا ہے کبھی اس کے شافعی ہونے کی افوا گردش کرتی تو کبھی مالکی ہونے کی وہ جس مسلک کو اختیار کرتا اس میں خوشی منائی جاتی اور جب وہ مسلک ترک کر کے دوسرے مسلک میں داخل ہو جاتا تو پہلے مسلک کے لوگ اس کی روش کو منافقت قرار دیتے یہ سب کچھ اس انداز میں کیا گیا کہ منتظم قاہرہ بھی اس بات کی کھوج نہیں لگا پایا کہ ان افواہوں کو پھیلانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے جبکہ خلیفہ الحاکم بے عمر اللہ ان سب باتوں سے بے خبر قلع جبل میں بیٹھا عمرہ کی مجالس میں مشغول تھا سلطان بیبرس جب سلیبی مہم سے واپس لوٹا تو امیر فخر الدین لقمان نے یہ مسئلہ اس کے سامنے اٹھایا سلطان بیبرس کو ایسی بے تکی حرکات پر بہت صدمہ پہنچا دیکھن سلطان بیٹھا وَبْبَوَرْبَ روح